سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بل آئیکن کو ہماری جانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے سٹیچنگ چینل میں خوش حامدید کہتی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بزاری گلہ لگانے کا سٹائل سمجھاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کو بہت دفعہ سادہ کمیزوں کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا سٹائل بتا چکی ہوں کہ کس طرح کٹے ہیں آج میں سمپل کمیز کو لے کر اس کے اوپر گلہ لگانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی جیسے کہ بزاری گلہ ہے یا اسی طرح اگر آپ خود کوئی گلہ بنانا چاہیں تو اس کو کیسے لگائیں گے چلیئے اس کا طریقہ بتاتی ہوں اس پہ اب میں آپ کو گلہ رکھ کر یہ گلہ یہ شرٹ ہے میں اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس کے کندر وغیرہ بھی میں نے کٹ لی ہے اور یہ گلہ ہے جس کو میں نے لگا رہا ہے یہ بزاری گلہ ہے یہ آم مل جاتا ہے آپ اس گلے کو لے کر آپ سادہ کٹن پہ بھی لگا سکتے ہیں دیشمی کمیز پہ بھی جو بھی آپ کو کمرا پسندو اس کو لگا اب اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اس کے لگانے کا طریقہ ایک ہی ہے اب میں اس کے ساتھ اس کا سب سے پہلے میں نے سینٹر بڑھائی گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے سینٹر رکھے اوپر میں نے آئرین کر لی گا اس سری کرنے کے بعد آپ یہ اس کا سینٹر بڑھ گیا لائن سی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ادھر سے میں اس کا سینٹر لوں گے گلے کا یہ دیکھیں یہ اس طرح بلکل سینٹر آپ نے لے گا لے کے سینٹر والی جگہ میں سے ہی سینٹر کو لگانا ہے درمیان میں سے ہی یہ دیکھیں میں نے گلے کا بھی سینٹر کر لیا ہے اور شہر کا بھی سینٹر کر لیا ہے یہ دیکھیں درمیان میں سے ایک چپا ادھر سے ایک چپا ادھر سے بچی اکمیز دیکھیں بلکل یہ دیکھیں درمیان میں گلہ آ گیا ہے اور ایک ایک چپا ادھر سے بچا ہے اور دو انگلیاں ادھر سے دو انگلیاں ادھر سے بچا ہے یہ اس کا مطلب کہ یہ ہمارا سینٹر مکمل ہو گیا چار چار انگلیاں یہاں سے بن لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو سب سے پہلے لگانے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے کرنا ہے پہلے سب سے پہلے اوپر سے ماتھے لے لینا ہے اس کو سوئیوں کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے یہ میں سوئیوں لگا رہی ہوں اور اب میں اس کا سینٹر میں اس کو سوئیوں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں درمیان میں سے بھی میں اس کو سوئی کے ساتھ لگانے لگتا ہے یہ دیکھیں گلے کے اس کے اوپر تک میں نے اس سے لگا رہی ہوں اب میں سوئی میں داگا لگا ڈال کر اب اس کو ایک سوئی میں نے یہاں لگا رہی لگی اور اس کے بعد میں کچھا داگا سوئی اور داگے کے ساتھ آپ کو کچھا کر کے دکھاتی یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے سوئی لگا رہی سوئی کے ساتھ لگانے لگی اب میرا گلہ بھی ساتھ ٹیچ ہو گیا ہے اب میں اس کو سوئی داگے کے ساتھ اس کو کچھا کر لوں گی سائنوں سے بھی اور درمیان بھی اب آپ کو دکھاتے ہیں اب میں سوئی داگے کی مدد سے لگانے لگی ہوں اور آپ کو بتاتی کیسے نہ لگانے آپ نے یہاں بڑے بڑے ٹاکے لگا کر نے اس کو ساتھ لگا لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح پکڑ کے آپ نے لگانا پڑا رہی ہے اس طرح ساری سرڈ کو میں ٹاکے لگا دی جاؤں گی اب میں اس کے گلے پر آ گئی ہوں اب میں اس کو گلے کو کچھا کرنے لگی اس کے ساتھ لگانے لگا آپ نے ایسی طرح گلے کے اوپر بھی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سارے گلے پر لگا لیا ہے اب میں اس کی دوسری سائیڈ لگانے لگیں جس طرح پہلی سائیڈ لگائی تھی اسی طرح دوسری سائیڈ اب میں اس کو درمیان میں سے سینے لگیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ نہ تو گلہ ادھر ادھر ہو رہا ہے نہ ہیڈ رہا ہے آپ بلکل سینٹر میں فکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر سلائی لگا ہوں یہ دیکھیں اس کی ملٹی سائیڈ پہ بھی کوئی سلوٹ رہے نہیں ہے اور یہ دیکھیں گلہ بھی بلکل سینٹر میں آئے سلائی لگانے لگیں اس کی چاروں طرح جس طرح کچھا میں نے کیا اسی طرح سلائی بھی آ رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے لگانے کا طریقہ اب آپ کو اس کو سلائی کر کے دکھائیں کیا ہی ہی ای موسیقی 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 یہ دیکھیں ناظرین اب میں نے اس کو گلے کو شٹ پر دگا کر اس کو تھیار کر لیا ہے اس کے تھیار کرنے کے لئے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا چاہے لون کا کپڑا ہے کیلئے سلک رشمی کوئی بھی کپڑا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس گلے کا سینٹر کر کے شرٹ کا سینٹر کر کے دونوں کو میچ کر کے اس کے اوپر سوئی کے ساتھ کچھے ٹانکے لگا لینا ہے لمبے لمبے تروپے سے جس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس کے جیسے گلے کی شیف ہے اس شیف کے مطابق اس کے اوپر مشین کے ساتھ آپ نے سلائیاں لگا لینا ہے سلائی لگانے کے بعد یہ گلہ آپ کا بلکل تیار ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کے آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ آ گیا ہوگا اس کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ ایک بار پھر نئی ڈیزائن کے ساتھ نئی سٹائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سب تک اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تھینکیو اللہ حافظ